آدنی دادو صاحب جی کی بھی تھوڑی سی یہاں وہ قتھا سنائیں گے عمر قتھا آدنی دادو صاحب جی ان کا ایک تیلی کے گھر جنم تھا اور یہ جب سات ورس کی آئیو کے تھے باہر کھیل رہے تھے بچوں میں پرماتمہ ایسے ہی جندہ ماتمہ کے روپ مکبیر صاحب ان کو آ کر ملے اور ان سے بھی ایسے ہی گھان دیا ہے پرماتمہ نے گھان سنایا اور بھی کئی بچے بیٹھے تھے کبیر پرمیشور نے کیا کیا اپنے کرمنڈل سے پانی لیا مکھ میں اور پان کے پتے تھے وہاں پر پتے پان کا چھوڑے چھوڑے ہوتے پیپل جیسے اس پان کے پتے پر وہ پانی ایسے الٹا مکھ سے ڈال دیا اور کہا بیٹا نام لے تو دادو اور یہ جل پینا پڑے گا اس نے کہا لیاو مہارج نوکر کے پی گے فٹ دے آپ کہتے ہیں مل اکھاڑا جیتیں گے یہ یگن یگن کے مال لکھ پر سورہ جو جہی لکھ پر سامت دے لکھ پریتی جہان میں توسط گر سرنا لے گوتا مارو سرگ میں جا پیٹھوں پیتال کہے کبھیر ڈونٹتا پھروں اپنے ہیرے بوتی لال انہیں جو بچے تھی وہ سب اٹھ کر بھاگ گئے اس نے تو ایک دھوٹھا پانی پی دیا کسی کا اس کی ذاتی کا پتہ نہیں ایسا وہ تو گاہوں میں بھاگ گئے اور ادھر سے اس آتمہ کو لے کر پرماتمہ ستھکھنڈ ستھلوک میں گئے وہ لڑکا اچیت ہو گیا ڈیڈ نہیں ہوئی بوڈی اور آتمہ پرماتمہ ساتھ لے کر کے جیسے گریب دا ساہیب کو لے کر گئے تھے ایسے اوپر لے کر گئے ان کو یہ گریب دا ساہیب جی سے کافی پہلے ہوئے تھے سیکڑ ورس پہلے تو وہاں ادھر گاؤں میں پتہ چلا لڑکا دیر تک نہیں آیا تو جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ان کو ساتھ لے کر گئے کہ کہاں ہے وہ کہ وہاں بیٹھے کو چھوڑ کر آئے تھے ایک بابا جی کے پاس اس نے اس کا زھوٹھا جل پی لیا تو وہاں جا کر دیکھا وہ دادو ساہیب جی چیت پڑے تھے اب ہاں ہکار مچ گی رونے لگے وید ڈاکٹروں کو دکھایا جھاڑ پھوک کروائی تین دن اور تین رات بیٹ گی ایسے اچیتر ہیں ادھر سے پرماتما اس پہری آتما کو اپنے گوہ بڑھانے کے لئے اوپر ست لوگ میں لے کر گئے اور اسی طرح جیسے گریب داس جی سے سارا پریچے کر آیا تھا ایسے کر آیا پرماتما تیجوں میں شریر یکت ست لوگ میں سنگہ آسن پر بیراز مان تھے نیچے سے وہی سادو سنت یعنی جندہ ماتما کے روپ میں گئے تھے اوپر اسی طرح چور کرنے لگے پھر وہ تیجوں میں شریر پرماتما کھڑا ہوا اور نیچے سے گئے ہوئے ماتما پرماتما جو جندہ کے روپ میں تھے وہ بیٹھ گئے اسی طرح کریا ہوئی ساری اور چور وہ تیجوں میں شریر والے بھگوان کرنے لگے دادو جی کو یہی سنگہ آئی کہ بھگوان تو یہ دکھے تھا جو تیجوں میں شریر والا ہے اور یہ بابا جی بیٹھ گیا سنگہ آسن پر سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا چکر ہے اتنے موتے جو میں شریر پرماتما کی شریر میں سما گیا جندہ والے شریر میں تب پرماتما نے کہا کہ بیٹا دادو جا نیچے تو میرا نام کبیر ہے میں کاسی میں جلہا بن کر رہا تھا ایسے گریب داستی کو بتا تھا پرماتما نے کہ میں بیٹا وہاں بھی رہا ایک سو بیس ورش تک یہی گیان میں نے وہاں دیا اور گریب داستی کو تو یہاں تک آیا تھا کہ کال کے دوتوں نے جو کبیر پنث میں آگے ہیں انہوں نے ناس کر دیا ہے اس گیان کا اب اس کو دوبارہ کرنا ہے دادو صاحب جی تو گریب داستی جی پہلے ہوئے تھے ان کو ویسے گیان نہیں دیا لیکن اپنا پریچہ عوش سے دے دیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو وہ گیان دیا تو بیچ میں اس پنث میں گھسے ہوئے لوگ بھی بات بگاڑ دیں گے تو کہنے کا بہو یہ ہے کہ دادو صاحب جی کو سب پریچہ دے کر کہ وہاں پر چھوڑ دیا تیسرے دن جو بچہ ہوس میں آیا تو خوشی کی لائر دوڑ گی اور دادو صاحب جی اس قبیر پرمیسور کی مہیمہ کا گنگان کرنے لگے تو دادو صاحب جی نے پرماتمہ قبیر جی کی مہیمہ کس پرکار کلم توڑ سنائی ہے وہ سناتے آپ کو تھوڑی سے جو جو سرن قبیر کے وہ ترگے انت اپارے دادو گن کی تاک ہوں کہتن آوے پارے قبیر کرتا آپ ہے دوڑ جا نہیں کوئے دادو پورن زگت کو بھگتی درڑھاوت سوئے اب دادو صاحب جی کہتے ہیں کہ جو جو سرن قبیر کی اور پار ہوگے انت اور کہتے ہیں اس پرماتمہ کی گنگان کی میں اس مک سے کیا مہیمہ کروں کیا گنگا ہوں اس پرماتمہ کی کبیر کرتا آپ ہے دوڑ جا نہ کوئے دادو پورن زگت کو بھگتی درڑھاوت سوئے پورن زگت کو یہ تھارت گان وہی پرماتمہ سوئم آ کر ہی دیتا ہے درڑاتا ہے یو ٹھیک کا پورا ہوئے جب سب کو تجھے شریر ٹھیک کا یعنی جو کنٹریکٹ ایگریمنٹ جو ہمارے شریر کا ہو چکیا ہے اتنا سمیتھ ہمارا نردھاری تھے کہتے ہی ہو جب پورا ہوگا تو سب نے شریر جاگنا پڑے گا لیکن کبیر صاحب بھی کہتے ہیں آئے ہیں سو جائیں گے رازہ رنگ فقیر ایک سنگا سنچڑ کے جا ایک بندھے جات جیر تو یہاں دادو صاحب جی بھی اسی کا سمرتن کر رہے ہیں ٹھیک کا پورا ہوئے جب سب کو تجھے شریر دادو کا لگنجے نہیں جب ہے جو نام کبیر دادو صاحب جی کہتے ہیں کہ کال نکٹ نہیں آسکتا جو کبیر پرماتمہ کے اس ست نام کا عذاب کرتا ہے آدمی کی آئیو گھٹے تب یم گھیرے آئے سمرن کیا کبیرے کا دادو لیا بچائے پرماتمہ نے وہ سورے یم کے دودھ دکھائے بہت کچھ لیلہ دکھائی اپنی کہ دادو صاحب کو اکیلا چھوٹ دیا رستے میں ہم کے دودھ چاروں طرف سے آگے کون آگیا ہوں ہم لینے بھی نہ گئے مریں گے ہماری کھچائی ہوئے گی پکڑو اس کو پکڑو یہ کیسے ہے کون ہے تو اس میں دادو صاحب جی نے پرماتمہ کو یاد کیا اسے میں کبیر صاحب پرگٹ ہوگے بیٹا کتر ہے گیا تھا تو پیچھا ہے وہ نظارے دیکھن لائے گیا تو ایک دم بھاگ گئی یم کے دودھ انہوں نے ایک دوسرے اوپر کا پڑتے جا اتنی دور تا سپیڈ تا آگے گھنے تھے تو پرماتمہ نے بتا کہ بیٹا جب بگتی ہین پرانی اسری چھوڑ کر جاتا یہ یم کے دودھ گیر لیتے ہیں اور جیسے تو نے مجھے یاد کیا ایسے اس نام کا جاپ کوئی اور کر لے گا بگت تو وہ ہی کرے گا جب پہلے پریکٹس کر رہا ہوگا اسی کے مک سے یہ پرماتمہ کا نام نکلے گا تو پھر یم کے دودھ نگٹ نہیں آسکتے اسی کو پھر اپنے انبھاؤں کو دادو صاحب جی بتا رہے ہیں آدمی کی آئیو گھٹے تب یم گھیرے آئے سمرن کیا کبیری کا دادو لیا بتائے میٹ دیا اپراد سب سب پاپ ماف کر دیئے مجھے دادو صاحب جی کہہ رہے ہیں میٹ دیا اپراد سب آئے ملے چنمہ ہی دادو سنگ لے چلے وہ کبیر چرن کی چھاہی سیوک دیو ند چرن کا دادو اپنا جانے برنگی ست کبیر نے کی نیا آپ سمانے اب کیا بتا رہے ہیں دادو صاحب جی کہ میرے سارے اوگن ماف کر دیئے بھگوان نے اور ایک سیکنڈ کے اندر میرے پاس اپرابد ہوئے اور اپنے ساتھ لے چلے مجھ کو اور کہتے ہیں داتا مجھے اپنے چرنوں کا اپنے چرن رج کا داس سمجھنا سیوک دیو ند چرن کا ہے دیو ہے بھگوان ہے پرمیشور یہ سیوک آپ کے چرنوں کا نوکر ہے دھول ہے اور اس کو اپنا جان میرے داتا ہے اور برنگی ست کبیر نے کر لیا آپ سمان کہ جیسے ایک برنگی کیٹ ہوتا ہے بھین بھین کرتا بمیری بولنا وہ ایک کیڑ ایک اٹھا لاتی ہے اور اس کو اپنا راگ سنا سنا اسی جیسے آواز نکالنے والا بنا دیتا ہے پرماتما نے جس کو بھی یہ گیان دیا اس پرماتما کے گنگانے لگے اپنے آپ ہی تو اپنے آتما یہی ستھی تھی آپ کی اور داس کی ہوئی ہے جب سے یہ گیان گرہن ہوا یہ گیان سنجھمایا ہے تو ہم بھی برنگی بن گئے نہ جانے سب نہ بتا جان کس کس نے سنا جان اور برنگی سے پھر اور برنگی بن گے آپ بھی سبھی بگوان کے بچے گیان سے پریچیتوے اوروں کو سنانے لگے دادو انتر گت ستا چن چن سمرن دھانے وارو نام کبیر پر پل پل میرے پران سن سن ساکھ کبیر کی یو کالنیا واوے ما تھے دن دن ہو تینوں لوگ میں دادو جوڑے ہاتھے سن سن ساکھ کبیر کی کبیر صاحب کی مہمہ ساکھ یعنی مہمہ اس کے جوانے تیری ساکھ تو ہے نہیں یعنی تیری کوئی گن تو ہے نہیں تو ساکھ اور دوسرے یہ ساکھی یعنی ساکھیوں کے مادم سے اس کے گنگان جو سنے جاتے ہیں کال بھی کہتے ہیں مر جا جاتا ہے نیچی گردن کر لیتا ہے کہ وہ تو سمر سکتی ہے اور دن دن تینوں لوگ مدادو جوڑا تھے کیری نام کبیر کا یہ وسم کال گزراج دادو بزن پر تاپتے یہ بھگ گئے سنت آواز کیا بتانا چاہے دادو صاحب جی نے کہ کال کو تو سمجھلو گزراج آتھیوں کا رازہ یعنی آتھیوں سے سب سے تگڑا وہ ان کا رازہ ہوتا ہے یہ نیم ہے اور کیری نام کبیر کا ببر شیر سمجھلو کبیر پرماتمہ کا یہ ستنام اور دادو بزن پر تاپ سے یہ سنتے بھاگ گئے آواز جیسے آتھی کہیں جنگل میں ہو اور سیر دھاڑ مار دے اور وہ نکٹ سی دیکھتی ہو کہ تا آواز ایک نکٹ آ لیا آتھی لید کر دیتا ہے اور بھاگ لیتا ہے چھوڑ کر اس حطان کو دور بھاگنے چیزٹا کرتا ہے کیا بتانا چاہتا ہے دادو صاحب جی نے کہ یہ کالوی کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں ہے کوئی چھوٹی سکتی نہیں ایک ہزار بھجا کا مالک ہے یہ ایک ہزار کلا کا اور برما ویشنو محس جیس کے پوتر ہیں وہ کیول سولہ سولہ کلا کے اور چیر چیر بھجا کے ہیں لیکن اس پرماتمہ کے سامنے جو اسنگ بھجا اسنگ کلا کا اسنگ سکتی کا مالک ہے اس کے سامنے یہ ایسے بھاگتا ہے جیسے سیر کی دھاڑ سن کر ہاتھی لید کر کے بھاگ لیتا ہے کیری نام کبیری کا وکھم کال گجراج دادو بجن پر تاپتیں بھاگ سنت آواز پل ایک نام کبیری کا دادو منچت لائے آتھی کے اسوار کو سوان کال نہیں کھاوے اب جیسے کو کیسی اپما دی ہے مالک کی سرن میں آئے پرانی کو کہ جیسے آتھی اب آتھی کی دوسری ماتمک طریقے سے کیسی بتایا ہے کہ جو کبیر پرمیشور جی کی سرن میں آ گیا وہ تو سمجھو اس کال کی رینج سے ریج سے پہنچ سے اتنا دور ہو گیا جیسے کوئی ہاتھی پر بیٹھ جا اور ان کو کتے آنی نہیں پہنچا سکتے آتھی کے اسوار کو تو سوان کال نہیں کھاوے آتھی پر جو بیٹھا ہے وہ تو سمجھو بھگت پرماتما کا اور کال سمجھو کتا اب آتھی پر بیٹھے ہوئے وقتی کو کتا کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتا کال کی رینج سے کال کی پہنچ سے آپ اتنے بار ہو گئے جانبوز کے آتھی ہے تو نیچے گر جاؤ گے تو کتا پنڈی پاڑے گا تمہاری اردہ اس تو نیچے نہیں اترے تو کتا کچھ نہیں کر سکتا تو پرماتما کی مریادہ سے دور ہوتے ہی وہ تو تیار بیٹھا ہے وہ تو بھوکی رہا ہے آتھے پاڑوں کھاؤں اس کو یہ دھرن دینا چاہتے ہیں دادو صاحب جی پل ایک نام کبیری کا دادو من چتلائے ہستی کے اسوار کو یہ سوان کال نہیں کھاوے سمرت نام کبیری کی یہ کٹے کال کی پیڑے دادو دن دن اونچا ہو پھر پرماند سکسیڑے سمرت نام کبیری کا جو پرماتما نے صحیح نام ہمیں بتایا ہے اس کا عذاب کرنے سے کٹے کال کی پیڑ یہ کال جو آپ کو دکھ دے رہا ہے پاپ کرموں سے یہ پھر نشٹ ہو جائیں گے پاپ پرماتما کرتے ہیں کرم برمبرمند کے ما پل میں کر ہونیس یعنی کروس مار دون پیسپ ہے اور جن ہماری دو ہی دیس ہو کرو ہمارے پیس تمہا کاؤنٹ بھی نہ لینا دادو نام کبیری کی جو کوئی لے وے اوٹے تین کو کبھولا گئے نہیں یہ کال وزر کی چھوٹی اپنے آدموں اتنے سمرت کی سرن مل گی ہمارے کور یہ اتنے گوہا وگوان کے کہ دادو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبیری صاحب کے سچے نام کی بھی دیوت جو اوٹ لے لے گا اس کی سرن میں آ جائے گا ان کو کبھول آگے نہیں یہ کال وزر کی چھوٹی یہ کال جیسے آپ دیکھتے ہو درگٹنا میں جب تک آپ کا نام ٹھیک ہے کنیکشن جڑا ہے تو آپ کو سرن ہے آپ کو پروٹیکشن اپنے آتما کی کبھول آب کے اوپر کال کا کوئی اٹیک نہیں لگے گا کوئی کرم کا دند آپ پر اثر نہیں کرے گا جیسے آپ دیکھتے ہو درگٹنا میں پریوار کی پریوار ناس ہو جاتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس مالک کی سرن مانے والے کو لیکن رہن آپ دیکھو کیسی تلنا کرتے ہیں پرماتما کی دادو نام کبیری کی جے کوئی لیوے اوٹ تین کو قبول آگئے نہیں یہ کال وزر کی چھوٹے کال کا وزر یہ پرمانو بھی میجائل بھی نسکریہ ہو جائے گی تو یہ کال چھوڑتا اوپر تا ہے پھر کہتے ہیں اور سنت سب کوپے ہیں یہ کہتے ذریتہ نیر دادو صاحب جی کیسی ویڈیا تلنا کرتے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں جیسے چھوٹے موٹے سنت ہیں کوئی جن دیوتاؤں کو تم پوچھتے ہو یہ تو ایسے سنجھ لے ہو کوئی تو کوئے کا جل ہے کوئی ذریتہ نیر کوئی چھوٹا موٹا درنہ کوئی چھوٹا اکسیتر میں کام کر رہا ہے اور دادو اگم اپار ہے یہ دریہ ست کبیری پرماتمہ کو تو دریہ جانو اور دریہوں میں بھی وہ تم جل والی دریہ وہ کبھی اس کا جل سماپت ہی نہیں ہوتا اور انے جو چھوٹے موٹے چمتکار انے بھی بتا دیتے ہیں وہاں سے یہ لاب ہو گیا وہاں سے یہ لاب ہو گیا کہتے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں کوئے ہیں وہ کیول جل ہی گرین کرا سکتے ہیں کسی چائے مقام نہیں دے سکتے پانی پانی سے کام چلے کتی بھی کرنی پڑے گی اس کی بھی ہو سکتا پورتی ہو تبھی جیبن پورا سفل ہو تو یہاں کہتے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں کہتے جریتہ نیر جلنے سے ہیں چھوٹے موٹے کام چلارے ہیں اور دودو اگم اپار ہے یا دریہ ست کبیر یعنی یہاں بھی آپ نے سکھی رکھے گا جسا یہاں کا سکھ ہے اور پھر ست لوگ لے کے جاگا سارے کام سارے کام اب ہی تیری سب مٹے یہ جنم مرن کی پیر سواس او سواس سمر لے دادو نام کبیر اب ہی تیری سارے ڈنڈڈ مٹے جائیں گے اس سواس او سواس سے اس پر مہتمہ کا گعان پورے سنت سے پرات کر کر سومن کر لے دادو نام کبیر کا یہ سن کے پہ کال نام بھرو سے نر چل تو ہو ان واق بھال دادو صاحب کہتے ہیں کہ دادو نام کبیر کا سنت کے پہ کال یہ 21 برمان کا سوام سر پورس یہ سارا کام پہ جاتا مالک کا نام لیتے اس کا چھتی دڑکن لگ جائنو اور کہتے نام بھرو سے نر چلے نام کا آدھار بنا کر چلے اپنے جیون روپے سفر میں تو ہو ان واق بھال اس کا کچھ نہیں پھگڑ سکتا ستھی ستھی ستھ گیا اس سیوک نے کہا مہارا جی ہمارے ایک لڑکی کا لڑکا ایسے ایسے کسی سادھو کے زنتر منتر کے دودھ پلانتے منٹل ہو گیا اور کہتے ہیں سادھو کی بدیا کو سادھو ہی کاٹ سکتا ہے کچھ دیا کرو گوپال داس جی نے کہا کہ بھلا اس بالک کو دیکھ لیتا ہوں اب وہ سیوک جو بکتی تھا اس گاؤں کا گیا اس گریب داس صاحب جی کے نانا جی کے پاس کہ بھائی ایسے ایسے میرے پاس ایک سنت آتا ہے لڑکی کے لڑکے کو اس کو دکھا لیتے وہ کہتا میں ٹھیک کر دوں اس نے تو پانسات گاؤں کے موت جو ہوتے ہیں کل کے لوگ وہ اور اس کا نانا جی اور گریب داس تیرہ ورس کے والک کو لے گئے دادو پن تھی وہ گوپال داس جی نے پوچھا گریب داس جی سے پوچھا کہ بیٹا وہ کون تھا جس نے تجھے برباد کر دیا اس کا کیا نام تھا اب گریب داس جی نے کہا کہ مجھے برباد نہیں کیا مجھے آباد کر دیا ماتمہ جی ہم سلطانی نانکتار دادو کو اپدیس دیا جات جلاحہ بیدن پایا وکا شیمہ کبیر ہویا جب یہ بانی بولی اس کی چھاتی میں مارا پہلے وطن کہ میں ہم یعنی ہم سبھی کو پار کر دیا کس کس کو ہم سلطانی نانکتار دادو کو اپدیس دیا وہی پرماتماؤں پنیاتماؤں کو آدنی نانک صاحب جی کو آدنی دادو صاحب جی کو آدنی ملکداز صاحب جی کو آدنی دھرمداز صاحب جی کو تو یہاں کہہ رہے ہیں ہم سلطانی نانکتار ابراہیم سلطان ادھم کو بلک بکھارے میں وہی پرماتماؤں آئے تھے اس کو سولی لائے کر کے اس کو نرک سے نکالا تھا ہم تو اس مایہ نے سب گثمان بیٹھے راہ دور پاٹ کو اور پرماتماؤں یہ ویس بتایا آپ کے لئے جو بکتی نہ کرتا ان کے لئے تو کیا بتایا ہم سلطانی نانکتار ابراہیم سلطان ادھم کو اپدیس دیا اور جاچد اللہ حبیج نہیں پایا کسی ماہ کبیر ہوا عزب نگر میں لے گیا ہم کو ستگر آنے اور جل کے بم اگاد گتی ہم سوتے چاہ جلتا علل پنکھن راگ ہے سن منڈل رہے تھیر دانس گریب دہار دیا میں ستگر ملے کبیر علل پنکھن راگ ہے میرا تو جیسے علل پکسی کا اپنے ماتا پتاں دیان رہے علل پنکھن رہتا ہے ایسے اب تو میرا تو اس مالک میں سردہ لگی ہوئی ہے میرا وہاں دیان رہتا ہے اور مجھے ستگرو کبیر صاحب میں لے وہ اوپر رہتا ہے ست لوگ میں سچکھنڈ میں رہتا ہے آنکھوں دیکھا بتایا گریب دہار صاحب جی یہی دادو صاحب نے بتایا اب وہ بابا جی دکھن لگے گاؤں والو یہ باولا کو نہ باولے تو تم ہوگے یہ تو امرتوانی بول رہا ہے نجھ ستھان کے نجھ وچن بول رہا ہے ست پرماتما کی امر وچن اس ساٹھ سال کے ماتما نے تیرہ سال کے بچے کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ماراج یہ وانی لکھواتے ہو کلیوگ میں کام آوے گی گریب دہار چی اٹھ کے چل پڑے اور وہ ماتما پیچھے پیچھے وہ تو پریجیت تھے کہ وہ ست پرماتما نہ جانے کس پر گرپا کر دے اور کام آوے گیان دے دے اس کے پیچھے پیچھے ماراج لکھوا جو تیسرے دن گریب دہار چی نے کہا کہ یہ دی پورا لکھ ہے گپال دہار بیچ میں چھوڑ کر نہ بھاگنا اگ نئی جی میں کتی پھری ہو رہا ہوں گاؤں سے گھر سے بال بچوں کا بہا ہو لیا ساٹھ اک سٹھ سال کی عمر میری ہوگی اور جب تک سے ساری عمر لکھوا جو جاتا ساتھ رہوں گا ان کے پر گریب دہار صاحب جی کا اپنا ہی ایک زنڈی کا پیٹ تھا ایک بیری کا باغ تھا اس کے اندر ایک زنڈی کا گھنی چھایا والا ورکس تھا اس کے نیچے بیٹھ کے لاغے لکھن گرمیوں سے سٹارٹ کیا تھا پھر جیسے جیسے سمیہ آتارہ چھے مینے تک لکھتے رہے گریب دہار صاحب جی بول رہے تھے اور دادو پنتھی گوپال داس لکھ رہا تھا وہ امرت بانی وہ امرتی ہاس وہ سکھم بید کا پونر سوچھ روپ گریب دہار صاحب جی کے مادم سے کبھیر پرمات مانے وہ پھر سے پرگٹ کروایا جو دہار صاحب کو سکھاتا ہے بولو ست کردے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں